حضرات ہم شکر گزار ہیں اجاز معاملوں کے جانب سے اور تمام مومنین کی جانب سے شورا کی جانب سے خدیجہ ٹی وی ہادی ٹی وی اور گراف ایجنسی اور گوہر ایجنسی گوہر ایجنسی کے بھی ہم شکر گزار ہیں اور ہادی ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں خدیجہ ٹی وی گراف ایجنسی گوہر ایجنسی ان سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پورا جس طریقے سے کئی بعض نے لائیو نشر کیا اور بعض جس طریقے سے نشر کریں گے تو یہ پیغام ہے اہل بیت علیہ السلام کی مدھا اور اس کو زیادہ زیادہ مومنین میں اور نئی نسل تک پہنچنا چاہیے اور یہ محفوظ ہو گیا آئیے حضرات اب جناب امیر کا جو ایک بڑا پہلو ایک تو دیوان مولا کائنات تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شیری سلسلہ ہے وہ مولا کے شیر پہ مکمل ہو تو جناب امیر کا ایک شیر ایک شیر صرف تبرکن پیش کرتے ہیں دیوان جناب امیر سے مولا فرماتے ہیں لَيْسَلْ جَمَالُ بِأَسْوَابٍ تُزَيِّنُنَا اِنَّ الْجَمَالَ جَمَالَ الْغِلْمِ وَالْعَدَبِي تمہاری زینت تمہارے لباس نہیں بلکہ تمہارا علم اور تمہارا عدب ہے اب علم اور عدب میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نصر اور ایک نظم اگر گرامر سے قائدے سے اسم فعل حرف تمیز ضمیر اس طریقے سے چیزوں کو لکھا جائے تو اسے نصر کہتے ہیں اور اگر ردیف قافیہ وزن تشبیح استعارہ اوصاف سے لکھا جائے کوئی کلام تو اسے نظم کہتے ہیں مگر جناب امیر نے ان دونوں سے ہٹ کے جو سب سے بڑا سرمایہ دنیا کو عطا کیا اس میں نہ نظم ہے نہ نصر ہے بلکہ نظم آجز ہے نصر آجز ہے مبتدہ خبر ہو جاتا ہے خبر مبتدہ ہو جاتا ہے اسم فعل ہو جاتا ہے فعل اسم ہو جاتا ہے تشبیح استعارہ ہو جاتا ہے استعارہ علامت ہو جاتی ہے زبان معنی ہو جاتی ہے معنی لہجہ ہو جاتا ہے لہجہ انکار ہو جاتا ہے اور وہ جو تصنیم اور کوسر کی روانی ہے زبان میں جس کا صرف پرچھاما جرف صدقہ صرف خیرات اردو کو مل گئی تو اردو اس میں راج پہ پہنچ گئی یہ جو لکھنو میں مقفہ اور مسجہ عبارتیں ہیں جو فسانہ عجائب کی یہ خیرات کس کی ہیں کبھی آپ نحجل والاقہ پڑھئے پہلے خدوے کی میں عبارت پیش کرتا ہوں الاسلام والتسلیم والتسلیم والتصدیق والتصدیق والیقین والیقین والمعرفہ والمعرفہ والعدہ والعدہ والعمل یہ نجل والاقہ کی عبارت ہے آپ یہ دیکھیں اسے کیا کہیے گا نہ کوئی دنیا کی نظم ایسی ہو سکتی ہے نہ کوئی دنیا کی نصر ہو سکتی ہے پہلے ہی خدوہ ہے اور اس میں جب توحید پہ چونکہ جس انداز کی کا فلسفہ مولا بیان کرتے ہیں اسی انداز کی حمد ہوتی ہے اللہ کے تو سارے حصاف ہیں لیکن جہاں لسانیات کی بات ہے تو پھر ویسے ہی حمد بھی ہوگی جہاں دنیا یونیورس کی تخلیق ہے وہیں خلاقیت کی بات ہوگی پھر اسی میں دیکھئے مولا کے جملے چونکہ اب یہ مہین نشاعری ایک وہ جس نے اللہ کی ذات اور صفات کو ٹلک کرنا چاہا اس نے دوئی پیدا کی جس نے دوئی پیدا کی جس نے اجزا بنائے جس نے.." جس نے اجزا بنائے جس نے محدود کیا جس کو جس نے اشارہ کیا جس نے اشارہ کیا وہ جاہل ہوا یہ جنابِ امیر کا جو یہ کلام ہے اور اگر کوئی اس لہجے کی خیرات جسے مل جاتی ہے وہ خطیبِ اکبر ہوتا ہے آپ دیکھیں خطیبِ اکبر کی بھی یہ صفات ہے اور وہ جب تقاضہ ہوتا ہے تب وہ ویسا استعمال کرتے ہیں اپنی علمیت کے مظاہرے خطیبِ اکبر کا ہم نے دیکھا انگریزوں میں انگریزی میں تقریر کرتے تھے ہندوستان میں نہیں کرتے تھے ایران میں جا کے وہ فارسی میں تقریر کرتے تھے لکنو میں نہیں کرتے تھے دیکھیں یہ یہ صفت دیکھی آپ کہ جہاں جس کی ضرورت ہے ویسا وہ کام یہ یہ اور اگر اس کا کوئی وارث ہمارے درمیان موجود ہے تو فقرِ ملت مولانا ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب اور میں جنابِ امیر کی مدہمیں جو سرور نواب صاحب کی ربائی ہے وہ ربائی پیش کر کے انہیں آواز دوں گا کہ کانوں میں شہدِ غلم گھولے جائے درہائے ہست و بود کھولے جائے یارب نہ کبھی ختم ہو خطبہ اس کا میں سنتا رہوں اور وہ بولے جائے نارے حیدری حشیف لا رہے ہیں ذاکرِ اہلِ بیت فقرِ ملت ڈاکٹر مولانا یاسوب عباس صاحب باواز و لنہ سلام ڈاکٹر خطبے ملت